موسیقی مولیر صاحب نے کمانڈ سنبھال لی ہے پرتباق تقریب جیچک میں منقت ہوئی اور جنرل باجوہ صاحب کو رخصت کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ فوج کو ہماری کوشش ہے کہ ہم سیاست سے دور رکھیں گے اور ہونا بھی یہی چاہیے ہر ادارہ آئین کے مطابق کام کر ہم نے دیکھا کہ آزم سواتی صاحب کا چھے روزہ جسمانی ریمان بھی جاری ہے ہیٹ سپیچ پر ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا گرفتاریوں کا عمل مزید چلے گا یا کہ تھم جائے گا دوسری جاندے ہیں لارانہ سانوہ نے کہا ہے ڈالر دو سو روپے اور پیٹرول اگر دو سو سے ہم کم لے آئے تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے آج الیکشن کمیشن نے بھی بڑا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ساٹھ روز میں الیکشن کروا دیں گے اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسیمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں پی ٹی اے کی جانب سے یہ بڑا اعلان سامنے کو آیا کہ ہم اپنی صوبہی اسیمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں البتہ وہ کب ہوں گے ابھی تو مشاورات جاری ہیں لیکن فائنل کب ہوگا آئین میں کیا گنجائش ہے دوسری جانب پی ایم ایل این بھی پنجاب سے پر توڑ رہی ہے اتا تارار کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب میں کچھ بھی کر گے ہر عربہ استعمال کر کے آئینی مدد پوری کریں گے ایوان کی سیور مرے ساتھ موجود ہے آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے سینئر رینوہ ہے آپ مسلم لگ نواز کے سید اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہے آپ اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں اور لانگ مارچ دھرنوں کی سیاستت کھان صاحب کی جاری ہے پی ٹی ایس ہے آپ کا تعلق ہے کراچی کی معروف شخصی ہے سلیم سچوانی صاحب سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ حاشمی صاحب حکومت آپ کی نئے چیف آف آرمی سٹاف آگئے اور باجوا صاحب کی جو سرویسز تھی ان کو آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا آج وزیر آدم شہباز صاحب نے بھی ان کو کہا کہ چاہے کوویٹ تھا ملکی سالمیت کی مسئلہ تھا آپ کی سرویسز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت اچھا جیسٹر ہے آگے پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پھر کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ آج مبارک بات دوں گا اپنے آرمی چیف کو اور بڑا آج اچھا دن تھا کہ انہوں نے اپنی کمان سمالی اور باجوا صاحب جو نے آج ریٹیئر ہو گئے جو نا اور یہ جو لوگ شور مچا رہے تھے کہ وہ لنڈن جا رہے ہیں مشوہ کرنے کے لیے تو ہمارے قائد نے ایک ہی الفاظ کہا تھا کہ جو سینئر جنرل ہوں گے انہی کو جو نا لگایا جائے گا آرمی چیف اور چیرمن ہم نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھا دیا ایک آرمی میں جیسے سپریم کورٹ کے اندر جو نا سینئر کو چیف جسس بنایا جاتا اسی طرح آرمی کے اندر بھی کوئی آپ نے فرمایشی پروگرام نہیں کوئی فرمایشی پروگرام نہیں تھا کہ دو کو نیچے کر دو دو کو اوپر کر دو فلانا کر دو کوئی ریٹائرمنٹ لے کچھ لے لگے نہیں کہ جو سینئر تھا اسے آرمی چیف لگایا گیا اور ایک ایسے شخص کو لگایا گیا جو حافظ قرآن ہے اور ہمیں ایک سکول ٹیچرز کا جو نا وہ بیٹا ہے جو نا میڈل کلاس ہے وہ اور چیرمن صاحب کا بھی یہ یعنی کہ ماضی ہے اور ان کے بیٹے جو نا دونوں وہ ایک گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں تو میرے خلال سے ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے بیروکریٹس کو جو یہ اپنی اولادوں کو باہر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں انکلوڑنگ نواز شریف نواز شریف یا زرداری صاحب کوئی بھی ہو انکلوڑنگ عمران خان کوئی بھی ہو میں سیاستدانوں کی بات کر دیں نا میں نے تو آپ مخاطب ہو کے کہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے میں نے انٹرویو سنا شمشاک صاحب کا جو چیرمن نے ہمارے انہوں نے جس طرح سے اپنے بیٹوں کا بتایا یا ان کا محضی کو آپ دیکھ لیں تو اگر یہی انہی کی جو نا انہی کی اولاد جس طرح یہ گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ ہسپتالوں میں اپنا علاج کراتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں پاکستان میں تمام سیاستدانوں کی علاوہ دو پر تمام سیاستدانوں پر یہ لاغو کر دیا جائے اور ہمارے پاکستان کا بات ہے یہ بہت اچھی ہے کون لاغو کرے گا آپ لوگ کریں ابھی آپ کی حکومت ہے میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیز لے آئیں تو پاکستان سونے کی چڑھیے بن جائے گا جو نہیں ہے ہمارا جو ہم کھربور پر دے رہے ہیں اس ٹیم دیکھیں میں اپنی حکومت کی میں حکومت کے کسی کے ایونٹ فیلڈ میں بھی بور رہے رہے ہیں سابق وزیرم نواز شریف اور مجھے کہ آپ کو بات بتاؤں ایک بار آپ کو سبا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا اب میں بات کرو پاکستان کے کہ میں ہسپیٹل تک نہیں جا سکتا اب وہ دس ملکہ میں دیکھیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب لندن میں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں تب وہ صحیح تم کی ٹھیک ہے نا وہ گمتے ہیں نہیں نہیں وہ علاج ابھی جیسے ان کا مکمل ہوگا واپس آئیں گے پاکستان وہ تو میرے آپ الفاظ نہ دیں نا ہوں میں بات میں پاکستان کی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا خرب و روپے ارب و روپے ہمارا پروٹوکول پر لگ رہا ہے آپ کو پتہ امران خان کے پروٹوکول پر سات سے آٹھ کروڑ پہ آپ کا خرچہ ہے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو لیکن یہ اب اب اپنشن میں ہے لیکن جب امران خان ہو یا شباشیف صاحب ہو یا کوئی بھی ہمارا صاحب ہو جب وہ لندن میں جاتے ہیں یورم میں جاتے ہیں تو وہاں یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں لیکن یہاں پر جب پاکستان پر اتر جاتے تو ان سے ان کے جناب ان کے بڑے گردن میں سریعہ آ جاتے ہیں گردن میں سریعہ گیا یہ اپنے کسی اپنا منسٹر سے اپنے ایمینے سے اپنے کسی ورکر ورکر کو تو چھوڑ دیں اس پاکستان میں ورکر تو بچارہ زلیل ہو رہا ہے جو نا اسٹم وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو ورکر اسٹم زلیل ہو رہا ہے پاکستان میں نون لیگ ہو پس پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو پی ٹی آئی کے آپ چیئرمن صاحب جو بیٹھے تھے نا آج دھرنے میں وہاں جو پنڈی میں بڑے بڑے لوگوں کے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ان کے ایک کلومیٹر تک نہیں پہنچ سکے ان کے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہیں اور یہی بات ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب جب آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر آپ نہیں دی کونسی پارٹی میں جمہوریت ہے کونسی پارٹی میں جمہوریت ہے مجھے کوئی سیاسی پارٹی میں جمہوریت دکھا دیں مجھے دیکھیں آپ جمہوریت دیکھیں بات ہیں ہمارے نہیں بلکل جمہوریت دیکھیں کیوں چھوڑ دیں نو دیکھیں مسلم لیک ہمارے میرے دادا پردادا پاکستان بنایا ان لوگوں نے اور میں مسلم لیکی ہوں اور مسلم لیکی رہوں گا میں مجھے کوئی بھی مسلم لیک سے نہیں لکا سکتا ہے اور نہیں ابھی بھی کافی لوگ میرے پیچھے لگیں میں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ہم مسلملکی ہیں مسلملکی رہیں گے سچے جہاں تک میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو یہاں پر مسلملک نون ایک نیا انشاءاللہ جنم لے گی جو نا یہاں پر ایک نیا جنم لے گی میں آدھو سلیم صاحب آپ نے سنا کہ چاہے ہماری پارٹی میں انہوں نے تسلیم کیا کہ جمہوریت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی نواز شریف اور اس کی فیملی اور میں میں یہ بھی آبا اجداد سے مسلملکیوں کہہ رہے ہیں ابھی بھی رہیں گے تو ہمارے خود کے روئی ایسا ہے نا پھر ہم کیوں عام آدمی کی بات کرتے ہیں یہ کہا جائے ہم کائد اعظم صاحب کی مسلملک تو اب رہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی مسلملک یہ ہے اور کس نے بنائی ہے یہ آپ کو پتا ہے کس نے بنائی تھی کس نے کس نے بنائی تھی یہ مسلملک یہ بھی آپ کے علم میں ہیں اور مگر میں آپ کو ایک دفعہ پھر آؤں ان کے ٹوپک کے اوپر کہ آرمی چیف صاحب جو نئے آئے ہیں ان کو ہم خوش شامدیت کہتے ہیں مگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لگایا ہم نے سینیر ڈی بیویدلا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں انہوں نے جو ہے سمڈی ڈیلے کی رات کے ایک بجے دوبارہ انانسمنٹ کرنا پڑا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ بھئی ہم نے سمڈی بجوا دی ہے یہ یہ تو ڈیلے کر رہے تھے یہ تو چاہی نہیں رہتے کہ ڈاکٹر آتاکٹر آسین منیر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر بنے بوکھلاڈ میں ڈاکٹر بنا دیا اوڈی بوکھلاڈ میں نہیں بچی آپ کو کچھ گنجائشی نہیں بچی تھی جو آپ لانا چاہے تھی وہ اس سے اکثیرت اگری نہیں تھی تو آپ لانا چاہے تھی اس سے اکثیرت اگری نہیں تھی تھے اس بات کو کلوز کر رہے ہیں سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت جو ہے جو سابق آرمی چیف جنرل باجوا صاحب میں جو اتنا سارا جو گند پھیلایا تھا اب اس پر ہو سکتا ہے جوٹا گند ہو ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیانیاں ہو ان کے اوپر جیسے کہ بہت سے صافیوں کو ڈرانے دمکانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا بہت سے سیاسی قائدین کو ڈرانے دمکانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ایک ریکارڈنگ چل نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ علیم خان کو سی ایم بنایا جائے تو اور اس کے علاوہ ان کی جو پروپٹیز نگل کے آئی ہیں سامنے تو سب کی ذمہ داری اوپر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام واقعات کی تحقیقات کریں وہ ان تمام واقعات میں سارے احساسیں ڈیکلیئر کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کہیں ان تمام باتوں کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور نیب قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے نیب قوانین میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے نیب قوانین میں ہوئی ہے اگر کہیں پہ کچھ جتلا ہے تو آرمی ایک کے تحت ان کے اوپر مقدمہ چلے گا اور چلنا چاہیے اگر کہیں پہ کچھ نگلیجنسی یا کچھ کرپشن ہے تو ان پہ آرمی ایک کے تحت ان کے اوپر مقدمہ چلنے چاہیے نیب قوانین تو ان کے اوپر لاغو ہی نہیں ہوں گے میرے خیال سے باقی میں نہیں جانتا ہے نیب قوانین جوانوں کے اوپر بھی پریشر آیا ہے ایسے تو نہیں خالی باہر بیٹی ہوئی عوام کے اوپر آیا تو نیچے کپکے کے پانچ ساتھ لاکھ فوج ہے ان کو وہ بھی مہنگائی کی چکی میں پسے ہے وہ بھی مہنگائی کی چکی میں پسے ہے ریجیم چینج کرنے میں تعاون کرنا اس کے بعد ریجیم چینج کو مستقم کرنے کے لیے جتنی بدماشیاں کی گئی ان تمام کی تحقیقات ہونی چاہی ہے آنے والے آدمی چیز کے بنے داری بنتی ہے چلے آگے بڑھتے جانا ابھی آپ لوگوں نے لوگ مارچ کیا آپ لوگ نے دھرنا بھی دیا آہ ابھی دیا لوگ تو پوچھیں تو آپ پہ بڑی تنقید کی جاری ہے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے عوام ایڈٹ کر کے فوٹبال کا جو کراؤڈ تھا آپ لوگوں نے جوڑا اور کہا کہ زیادہ ہمارا کراؤڈ ہے لوگ نہیں نکلے سب ہمارا ہمارا کراؤڈ اتنا زیادہ تھا کہ در کے ہمارے اسلام آباد بند کر کے بیٹھ رہے تھے کیسا نہیں عوام اسلام آباد میں آئے اور ان کو گریوانوں سے پکڑ لے یہ اپنے ڈھڑے ہوئے تھے اگر کراوڈ کم تھا تو ان کو کیا پریشانی تھی آنے دیتے ہیں آنے دیتے ہیں یہ آنے دیتے ہیں بھائی سہلے بھی پریک گراؤن میں جلسہ کیا تھا اجازت دے دیتے ہیں گراؤن بتا دیتے ہیں آپ تھے وہاں آپ تھے وہاں تھے آپ تھے خود بھی وہاں تھے سر لوگوں کا میں آپ کو جھوڑ بولوں میں آپ کو اپنے اندازہ بتا سکتا ہوں جس پوائنٹ کے اوپر میں خراتا ہوں حکومت دس ہزار گئی سر اب یہی آپ ساتھ کر رہا ہوں کہ اس سے بات جھوڑ کیا ہوگا اگر پچیز ہزار کو اسلام آباد میں تانٹرول نہیں کر سکتے تو ان کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے اگر پچیز ہزار کو یہ تانٹرول نہیں کر سکتے اسلام آباد میں تو کیا ضرورت حکومت کرنے کی بیڑیا گھر کے اندر میں جا کے ریزائنشن دے چل سکتا تھا اس کے دیٹا نہیں کر سکتا اس علاقے کی سیں بتا دیتی کہ کتنے لوگ موجود ہیں اس علاقے کے اندر میں اور کتنا کراؤڈ سپرنٹی میں آیا ہوا اس علاقے کی اپک جاں پہ ہوتا ہوتا ہوں موعد ہے اور سینے بتا دیتی کہ کتنی سینے موجود ہیں شپا رہا ہی ہے اللہ باتوں کو ترکا رہے ہیں اللہ باتوں کو اور درہے جوڑ رہے ہیں بڑے بڑے یہ دس ہزارتین اے بیس ہزارتیں لاکھوں کی تعداد میں لوگتے ہیں انکانٹیبل لوگتے ہیں سینے بتا دیتی کہ کتنی لوگتے ہیں انہوں نے بھنکیا دروادا اسلام بازی بھر گیا ہے پورا چلے مجھے پروڈیسر طرح ہے کہ رہے ہیں سب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید پروگرام کو بسید آگے بڑھاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اسیمبلیاں تحلیل کیا واقعی پیٹی آئی کرے گی یا کہ جسرا حکومت کہہ رہی ہے کچھ سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ اس پہ بھی خان صاحب پیچھے اٹھ جائیں گے یوٹین لے لیں گے وہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے دوسری جانبی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم ساڑ دن میں الیکشن کروا لیں گے تو کیا واقعی کی اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی یا کہ صرف استیفے دیے جائیں گے یا استیفے بھی نہیں دی جائیں گے پوچھ لیتے ہیں سلیم سے چانی صاحب کب پھر یہ بڑا اعلان تھا اور حکومت آپ کو یہ کہتی تھی کہ اگر آپ کو یہ نظام پسند نہیں ہے تو استیفے دے دیں اور خان صاحب نے بول دیا ہے نظام پسند نہیں ہے تو استیفے دے دیں اور ساتھ ہم بھی الیکشن کرا دیں گے اس بات کو آپ کاٹ رہے ہوں یہ بھی کہتے تھے یہ بھی کہے چکے اپنے پروگرام کے اندر آتے کہ اگر انہوں نے استفے دیا تو ہم الیکشن کروا دیں گے اور ان کے پتہ نہیں کتنے جو ہے نا مرحبے ریڈروں نے یہ دعویٰ کیا تھا اب انکریب آپ دیکھیں گے اسیمبلیاں تحلیل بھی ہوں گی اور یہ جو ہے نا پیچھے بھی اٹھ چکے ہوں گے یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی یہ اپنی بات سے پیچھے ہڑ جائیں گے اس میں موقف لیتا ہوں آپ سے ہم نہیں اٹھیں گے ہم تحلیل کریں گے خان صاحب کی قیدت لیں ڈیلے ہو رہا ہے ابھی معاملہ ڈیلے بیشک ہو رہا ہے تاریخ کا تعیون خان صاحب کریں گے اور اگر مکرگ ہے آپ یہ لائیو آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے لیٹ سپوز اگر خان صاحب نے کہا نہیں یہ ابھی فیل وقت ہم نہیں کر رہے یہ تو ہے نہیں کہ نہیں کر رہے کریں گے اب یہ ہو سکتا ہے ٹائمنگ ہو اپنی پسند کی چیوز کریں گے اس طریقے کا کریں جس سے انتشار بھی نہ پھیلے جس طرح کہ انہوں نے سمجھداری کا مضوط یا لاکھوں کے استماع کے باوجود بھی جو انہوں نے اس کو لے کی اسلام آباد نہیں گئے وانہ سامنے ان کنٹینر اٹھانے کوئی بڑی بات نہیں تھی کنٹینر اٹھا کے اسلام آباد میں داخل ہو سکتے تھے کہ ایسا دی نہیں ہے کہ آپ لوگ پہ عوامی نہ نکلی اور عزت بچائی بھلو چلو یار اگر ایسا تھا تو ان کو چاہیے تھا اسلام آباد میں آنے کی دعوت دیتے کہ آجاں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ہماری طرح آپ کو مکمل طور پر سیکیوری دی جائے گی یہ انہوں نے تو دکھے اسلام آباد لنکر بیٹھ گئے تھے در گئے تھے یہ یہ لاکھوں کا اس کے لئے انتے پتا دی کہ یہ در گئے تھے بیٹھ جاتے آپ وہاں سر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے ہم نہیں چاہتے ہیں اس وقت اس وقت جو انہوں نے پوزیشن نو ماہ پہلے یہ تھا کہ اگر رشیا کے پاس جاتے تو عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں تھے آج پوزیشن یہ ہے کہ آج رشیا کے پاس یہ باغے باغے پھر رہے ہیں اگر رشیا نے اوکے بھی کر دیا تو آج وہ پوزیشن ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچیں گے اسی پیسے سے انہوں نے ملکہ تو خانہ خراب کر دیا اس نے انہوں کا بٹا 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 دیا ہے آشمی صاحب پی ٹی آئی لیٹھ سپوز اگر وہ یہ معاملات سارے صیفہ دے دیتے ہیں اسمبلیاں بھی تعلیل ہو جاتی ہیں پھر آپ کیا کریں گے پنجاب میں اکثریت ہے تو بھائی میری بات سنے اگر عمران خان کو اس کا مطلب ہے اپنی قیادت کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں تھا نہیں پرویجلہ نے بول دیا یا وہ برابر میں آکے بیٹھتا ہے مونے صلائی یا پرویجلہ اس کے برابر میں جب کے پی کا وزریلہ بیٹھاتا تھا وہ بھی برابر میں بیٹھتا آکے کیوں نہیں بیٹھے برابر میں پی ٹی ایک حکومت نہیں ہے پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں انہیں اپنی لوگوں پر ادبار نہیں تھا تو انہوں نے ٹیم لیا ہے جب وہ کہتا ہے پوری بارہ بائیس کلڑ عوام میرے ساتھ ہیں تمام ایم پی ایم پی ایم پی ادبارہ آ جائیں گے اسے ہم یہ اعلان کرنا چاہیئے میں اسمبلیاں پنجاب کے اور کے پی کی تحلیل کر رہا ہوں ازاد کشمیر سے بھی بہر لکھل رہا ہوں گلگت سے بھی بہر لکھل رہا ہوں سن سے بھی بہر لکھل رہا ہوں بولا رو اور سن لو نا بلو نسان سے بھی باہر دکھر رہا ہوں تائمیں یہ آپ کی پسنکی نہیں ہوگی سر آج ہی وزر کے لیے اعلام دے ہیں تائمیں یہ آپ کی پسنکی نہیں ہوگی دنسان مل ہے اب ہم اس کی بات پوری کرنے کیا ہم نے یہ کہا دیں کہ تائمیں آپ کی پسنکی نہیں ہوگی آپ اپنی زمان پوری کرنے کی تائمیں اگر آپ لیے زمان ہے تو جب وضائے نظر نہیں آتی پرانی تنخواہ پہ آئیں گے سارے قرآنی تنخواہت ہے کہ کل پرویز علائی نور خان بیس پر اترا ہے کس سے ملاقات کرنے کیا تھا؟ پرویز علائی کس سے ملاقات کرنے کیا تھا؟ آپ کو کیا پرشانی ہے؟ وہ کسی سے بھی ملے آپ کو کیا پرشانی ہے؟ شباہ صرف دکی میں بیٹھ کے جاتا تھا، شباہ صرف دکی میں بیٹھ کے جاتا تھا، ہم نے تو نہیں کہا ہمارے لئے کیا حقم ہے؟ عمران خواہ کے ساتھ دیں یا چھوڑ دیں، انہوں نے کہا چھپ کر کے بیٹھ دے جا کر اور انہوں نے اترے ڈرپوگ لوگ ہیں انہوں چار مہینے سے عوام کا اربو روپے خرچہ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس حتم نہیں کر رہی ہیں، اترے ڈرپوگ لوگ ہیں یہ کہ پاکستان کی ایک پہلا صوبہ ہے پاکستان کا پنجاب جو پلس ہی نہیں کر رہتا ہے آپ داد نہیں لیں گے پرویز الائی کو کہ ہر مشکل وقت میں وہ کھڑے رہے ہیں ایک اور چھوڑ ہے اس ٹیم عمران خان کہاں گیا تھا جب سی سی پیوں کو لا کے پرویز الائی اپنے گلے لگاتا ہے اسے دوگر کو اس ٹیم عمران خان اگر لیڈر ہوتا نا اس ٹیم کہتا ہے اسے دوگر کو دڑا ہویا آسا لکا لو باری سے اس ٹیم عمران خان کہاں گیا تھا جب کہتا ہے یار میری پنجاب کی حکومت ہے میری کو سننی رہا میری ایسے چو نہیں مان رہا بھائی ایسی کونسی لیڈرشپ ہے جو اس کے ایسے چو نہیں سنتا ہے اس کی اپنی حکومت ہے پنجاب کی اس کا ایسے چپ اس کا سننے کے لیے کو تیار نہیں ہے کوئی تو یار ایسی لیڈرشپ سے بھی ریزین کردیں آپ گھر چلے جائیں آپ کے بس کا نہیں ہے ایسی لیڈرشپ سے بھی ریزین کردنے کے لیے تیار تھا اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے اور کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں تو آپ کی وائف کہتی ہے آپ وزریعظام ہیں ملکے آپ ملکے وزریعظام ہیں تو یہ ظلم تو آپ بند کرے نا اسے چلے آگیا خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران اسمائل صاحب کو گولیاں لگی اور چار گولیاں ان کے کپڑوں سے نکلے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اس کو خطو لگی تو آپ کو مکنی آتا اللہ نہ کرے سلیم صاحب ایک سچی بات اگر کہی جا رہی ہے تو آپ اس کو مزاق بنا رہی ہے مزاق کی میں پوچھ رہا ہوں یہ واقعی یہ ممکن نہیں ہے کہ چار گولیاں کپڑا پھاکتے ہیں شلوہ کمیل میں کیا ممکن نہیں ہے ممکن ہے گولی لگی ممکن ہے نہیں ممکن ہے نا ممکن ہے گولی لگی آپ کی کمیز پر اور اس گولی کو اتنی محبت ہے کہ وہ بڑی عنام سے آگے بیادے ہوگی میں آپ کے اندر ہی چاہتے ہیں اللہ بچانا چاہتا ہے تو کون اس کو متتشکت کرتا ہے اللہ تعالی بچائے گا لیکن چار گولیاں اندر گئیں چار گولیاں اندر گئیں چار گولیاں میں لوگ بچ گئیں چار گولیاں میں لوگ بچ گئیں گولی تشنی کرتے ہیں اس نے کوئی بلٹ گروپ جیکٹ پینے بھی کیوں کہ ان کے انترنت سے ان کے ساتھ نہیں آیا ہے آج کا شروع مدیشہ بنایا ہے مدیشہ بنایا ہے مدیشہ بنایا ہے صلی اللہ مطابق نہیں آیا ہے اگرانی ہاتھ صاحب نے چھے گولیاں مرے گاڑ کو لگی ہم گاڑ بچ گیا ہے ایک گولیا اس شاتھا ساپ کے پیڑ میں لگی مجھ میں بچ گیا ہے سن تو لگو ہم سن لگو کون سے گولیاں ہیں ہمیں بلاد ایسی گولیاں ہم ان سے محبت کر لیں گولیاں سے ہمیں بھائیں 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 گے ہماری کمیز میں چلی جائے کونسی گولیاں یہ ہیں آپ تیکلی کا کروایاں چار گولیاں چار گولیاں امران اسماعیل کپڑوں میں گز گئے اور نہیں لگیں امران اسماعیل کا اتنا موٹا جسم ہے پیٹ بہت موٹا ہے ہلکی سی گولی لگے مزار کے کچھ اندر چلی جائے یہ مزار نہیں بنا رہے ہیں یہ مزار نہیں بنا رہے ہیں یہ بھائی لوگ بکر ہیں آپ کو بنا رہے ہیں یہ آشنی صاحب مزار نہیں بڑا رہے ہیں یہ مزار ہے صاحب ایک وزیر آزم ریاست پاکستان آپ اپنا مسارے کو سمجھلیں آپ اپنا مسارے کو سمجھلیں اور ان کے مشیر جو نا آشنی صاحب پہلے سمجھلیں ان کے مشیر جب ہوگا فاد چودری ان کے مشیر ہوگا شہباز گل ان کا مشیر ہوگا شاہ محمد قریشی جو خود اپنے چیرمنٹ صاحب کی سیٹ پر بیٹھنے چاہ رہے ہیں اور دراموں نے کرایا تھا یہاں سر اب آپ دو منٹے کھانوشی سے میرے ساتھ سوئیے ہیں اور سمجھ لیں نگے سر یہ طریقہ ہے وارداد بالکل سیم تھا جیسے محترمہ بینایز بٹوں کو شہید کیا گیا تھا ایک طرف بم پھاڑا گیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ بڑھیا ہے اور دوسری طرف سے ایک سنگل فائر نے ان کو شہید کر دیا سیم مسئلہ یہاں پہ تھا اسی ٹیم پہ برس چلایا گیا اور تارگر امیان خان صاحب تھے اگر وہ اس ٹیم پہ وہ نوجوان بچہ اگر حمد نہ کرتا اور اس کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آج خان صاحب شاید ہمارے بیچ میں نہ ہوتے بڑا علمیہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کی خواہشات پوری ہو جاتی جو اللہ نے نہیں ہونے دی اللہ نے ان کی خواہشات پوری نہیں ہونے دی جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گیرنٹی دی گئی ہے کہ نیکس سینوریوم میں امران خان نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا سر اس کی بھی تو وزاد کر دیتے ہیں کہتے نہیں ہوگا یہ نواز شریف صاحب کی بیان ہے یہ کس نے کہا ہے سر وہ ان کے خاص صافی جو ہے انہوں نے کہا ہے ان کے خاص صافی ہے نام بھی آپ کو بتا دیں گے ایک لینڈن میں پی ٹی آئی کے بندے کو ان کا کارکون ہے اسے بنا دیا میڈیا کوارڈینیٹر جو نواز شریف صاحب اسے غلط بیان دل چڑھوا دیا اب ہم تو نہیں کہہ رہے گے غلط بیانات دینے سے غلط جھوٹ بولنے سے سر اور بیٹھ کے فیس کر رہے ہیں اسے پر کیس کر رہے ہیں چلے لانس اس کو بھی شابل کر رہا ہے کہ تارک پر تارک ملے گی حاشر صاحب رانا صاحب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو ہم دو سو سے کم اور پیٹرول کو ہم دو سو سے جب کم لیں گے تو ہم الیکشن میں جانے جائے سی پوزیشن میں ہوں گے اس کا مطلب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں دے گی ایسا نہیں ہے رانا صاحب کی اپنا بیان یہ ذاتیو بیان ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے سے شرط آپ لگا لے نواز شریف کو آپ آنے دیں اور نواز شریف کمپین چلا ہے اور مریم کمپین چلا ہے مریم نواز صاحب آئے نا کون ڈالرکر رہے ہیں آئے آئے نا کون ڈالرکر رہے ہیں آئے صاحب یہ بان شنکل کے کان پک ہے جنوری آئے ہیں شنوری میں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اور جب وہ اتریں گے کیوں گرفتار ہوں گے بڑے بڑے گرفتار نہیں ہوگا سب کے کے فیصل وادا کو معاف کر دیا ہے یہ ہمارے ملکے دالتے ہیں فیصل وادا کو کیا تھا مجھے جب معاف کر دیں سب معافی کس پرد میں ملی جب پیٹی چھوڑے کیا ہمارے قائد میں ملی ہمارے قائد میں ملی ہمارے قائد میں ملی آپ کو بھی معافی ملے آپ یہ چاہ رہے ہیں اس کو بھی معافی ملے ہم جو زمان ہو گئے ہیں جیل جائیں گے جیل جائیں گے آپ یہ بھی تو کہیں اگر جانے پڑا پہلی بھی گئے بیٹی کے ساتھ نواز صاحب زیادہ جیل نہیں رکے تاریخ گواہ ہے میں کہنا نوازشف صاحب جتنا نوازشف صاحب نے تکلیف میں پرداش کی یہ نا کوئی سیاسردان یہ عمران خان تو اس کا ذرہ برابر تسلیم نہیں کرے تو ہاتھ تو نہیں لگاتے آپ خان صاحب کا اپ گرسار کرنے کی حمد نہیں آپ لوگوں میں اس شخص کو اس طرح سیڈ سے بان دیا گیا سخت سردی میں رکھا گیا چرپائی کے اوپر ننگی چرپائی کے اوپر یہ کیا پرداش کریں گے ہماری بیان کو ہماری بیان کو اسے کمر میں لگا ہوا کتابیں در کا کھانا نوابوں کی طرح یہ سارے بیشن شیئر کرتے ہیں شہباد یا اچھا جاور یاد کرا دو شہباد گلنے جو تقریر کی وہاں پہ وہ اس قابل تھی تقریر کرنے کے سب جہباد گل کے ساتھ سلوک وہ اس قابل سلوک ہونا چاہیے شہباد گل کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے سلوک ہونا چاہیے جو چیزیں ہاتھ کے پہلے کیا ٹکبر تھی کیا ہمارے کے ساتھ اس طرح چاہیے چاہتی رمو کے ساتھ چاہتے ہیں یاد ذرا سا اسے کیا ہے تو ان کی چیخیں لے گا گئے یہ صحیح تھا یہ صحیح تھا جو شہباد گل کے ساتھ نہیں وہاں جھوٹ بہتے ہیں جنہوں نے کہا تھا بکڑے کا خون لگا ہے ان کی باتوں پہ تم کچھ نہیں کہے سکتے جب خان صاحب پہ حمل ہوا تھا شعب ہمار پاڈا ہاں اچھا وہاں بتاتا ہوں دیکھیں جب خون گرتا ہے اگر مجھے معاملہ ہوگا میری ویسکورٹ پوری خون سے لطپت ہو جائے گی بند ہے نا سنیں ان کی ویسکورٹ تو ویسے کے ویسے ہیں ان کے جو چہیتے ہیں جعوید صاحب فیصل جعوید اور اندر خونی خون ہے کمی اس کے اوپر یہ کون سا خون ہے یہاں سے خون لگا زرہ سے لگی زرہ سے لگی زرہ سے لگی زرہ سے لگنے سے اتنا خون نہیں پیتا زرہ سے لگنے سے اتنا خون نہیں پیتا اس کا پورا کمیزی لال ہوئی پڑی ہے وہ صحت مد ہے اور وہ بوتلیں پکڑی کے لئے خون لیا گیا ہیں وہ بوتلیں بزرے واسپتال سے لگے ہیں چلیش ہوسر میں لکھا لیں یہ تو ایک دوسری پہ الزامات کی ساتھ الزام دیئے بھائی جو انتہا ہوتی ہے وہ انتہا پہلے کرس کریں جو انتہا پہلے کرس کریں سر یہ آج اشرا ہاتھ میں مرنا بھی ہے اللہ کبھی جواب بھی میں اس چیز طلب میں نہ دعاو شریف پام آیا نہ شیباد شریف سرم آیا آپ مرنا بھی آیا آج اشرا ہاتھ میں بات کرتے ہیں آج اشرا ہاتھ میں آگیا سلیم سچوانی صاحب آگیا سر 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 توقف کریں آج بھی صاحب سلیم سچوانی صاحب آج حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ اگر ہم نے کیرہ ٹیکر کو یہ دے دی حکومت تو وہ شاید ڈیفالٹ کر دیں اور ہم جانے کے قابل تب ہوں گے کہ جب ہم ڈالر کو دو سو سے نیچے لے آئیں گے اور پیٹرول بھی دو سو سے نیچے لے آئیں گے تب ہم الیکشن میں جانے کے قابل ہوں گے یہ حکومت وقت کیا رہی ہے رہا سنالا کیا رہے ہیں سر یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ دو سو سے نیچے ڈالر کو لے کے آئیں دو سو سے نیچے پیٹرول کے لے یہ کبھی اس قابل ہونگے کے لیے ان کو اپنے تمام ان کو اپنے تمام فالتو اخراجات روکنے پڑیں گے ان کو اپنے تمام جو منی نارڈنگ کر کے جو پیسے لے کے جا رہے ہیں مارکن میں ڈالر شورٹ ہے آج دو سو چھوٹ میں بھی آپ کو اپن مارکن میں ڈالر نہیں مل جا خان صاحب نے کتنے اخراجات روکے تھے سر اس وقت سب سے زیادہ ضرور جو پوزشن اس وقت پاکستان کی آئے اس وقت اتنی خراب حالت پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں تھی اتنی خراب پوزشن میں اس کے علاوہ یہ آپ لوگ کر کے سر یہ کیا یہ سارے آنٹھ مہینے میں یہ ملک کو ایک سو چونتیس ایک سو ارتالیس کا پیٹرول جو ہے وہ دو سو پیٹرول چونتیس پہ اگر ہم نے پہنچا ہے تو ہم نے کیا ہوگا اگر ڈالر ایک سو ستر سے دو سو تیس پہ ہم لوگ لے گئے تو پھر ہم بے کیا ہوگا جو لے کے گئے وہ اس کے ذریعہ رہے ہیں گورنمنٹ ان کی ہے ملک کا بیرا گرہ تیس فیصد مہنگائی پاکستان کی اسٹری میں آٹھ مہینے کے اندر تیس فیصد مہنگائی پاکستان عوام کی چیخیں نگل گئی ہیں پہلی دفع ہوئی ہیں انہوں نے عوام کی چیخیں نہیں انہوں نے عوام کی کمر توٹی ہو میں آپ کو ایک دوبار پھر کہتا ہوں یہ تمام طرح جو ضلالت پناہ ہو رہا ہے امریکہ نشاروں کے اوپر یہ بیغلط پناہ جو ہو رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کی کمر اتنی توڑ دی جائے کہ پاکستان میں جو مادنیات ہیں جو خربوں ڈالر کی ہیں جو ٹلین آف ڈالر کی یہ مادنیات ہیں یہ کہتا ہے ہم یہ ہے کٹے تھے یہ مادنیات ہیں یہ سٹاbracht دے اور آج ان کے ساتھ ملکہ السکر کرنے کا پروغام بناں یہ ان کے ساتھ ملکہ السکر کرنے کا پروغام جب ہیں ان کی پروپٹیاں باہر بنی ہوئی ہیں ان کی پروپٹیاں چلے ہیں باہر بنی ہوئی ہیں خالصہ فارس شراب سے بے ہوئی ہیں جو کے مدی دونوں کے باناوی ہیں چلے چلے لاخت میں survivت dib بجے بولان صحت ایسیر مدیț کے بچے باہر کی ان کی نیشنلٹی ہے حسن حسین کی خان صاحب کے بچوں کی بھی باہر کی نیشنلٹی ہے لیکن وہ آتے ضرور ہیں یہاں پہ ان کو شانہ پروٹوکول بھی یہاں پہ ملتا ہے تو پھر آپ کی وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان اس قوم کے لیڈر وہ بھی بولیں بچوں کو بھائی آئیں ادھر آکے سیٹلڈ ہو جائیں پاکستانی اور وہ بھی جہاد پہ جائیں وہ بھی وہ بھی مارچ میں شرکت سیمبل بنے خان صاحب کی لائف جو ان کی زندگی کی لائف ہے میں دیکھر میں ایک چلیج دیتا ہوں کہ خان صاحب کو اللہ تعالی لائے خان صاحب پچیس کی کبینہ رکھے چار سرے مشہروں اس کے زمان مطلب خان صاحب اوپر میں آیا آپ کیا رہے ہیں سنتو لو نا اور وہ جو نا اپنا روزانہ دو سو لوگوں سے ملے روزانہ دو سو لوگوں سے مصابت کریں جہروں کے ایسی کی تنہا عادی کر دیں ایم پی ایمنیس کی تنہا عادی کر دیں ساری محرات واپس کر دیں اہوان صدر کو جو تاہیہ جو دیا جاتا نا پروٹوکول اور لاکھ رو پر دیا جاتا وہ ختم کریں وزیراعظم کی ختم کریں تاہیہ جو ہوتا ہمارے نا جب آگیا تو بن گیا تو پوری عمر پروٹوکول ہے اسے سواب بجی ختم کردے ہیں وہ آدموں کو باہل کردیا ہے یہ کانور بنائے میں کہتا ہوں کہ میں یقین کریں نولیگ چھوڑ دیں گے میں بتا رہا ہوں کہ میاں الٹاہ اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے نولیگ نولیگ باتی کریں گے میں نے کہا یہ چیزیں لے کریں میں اس وقت دن جو ہوں کہ میں سلیم بھائی کھڑا ہوں گا پی ٹی میں شمولیت کریں گے میں کہوں کہ یہ چیزیں لے کریں گے کی ضرورت ہے اس کی آپ پی ٹی میں جائیں گے پھر میں کہا میں ساتھ کھڑا ہوں گا جب ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو کمال کرے اگر خان صاحب آگا ہے میں چیلنج کروں گا اگر خان صاحب کو اقتدار ملا تو یہ چیزیں اگر کریں گے تو یہ لائے نا جدی خشنگ یہ مسلم لیگی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کی صفوں میں کھڑا ہو جاؤں گا یہ کہیں پاکستانی عمام کو ہم عوامی لوگ ہیں کمپلیٹ کرنا پاکستان کی سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ جو انہوں نے خان صاحب کے بچوں کی بات کی اس کو وضاعت کر دی خان صاحب کی جو فیملی لائف تھی اس میں سب سے زیادہ رکھنا جو ہے وہ نواز شریف و شہباز شریف والوں نے ڈالا انہوں نے اس کی وائف کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا ہے خان صاحب کی وائف کے اوپر وہ لندن چلی گئی ان جھوٹے مقدمات سے بیدار ہو کے خان صاحب کے ساتھ کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ لندن میں رہیں میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے تیار ہوں اور پانچ ہزار پاؤنڈ ملین پاؤنڈ کی جو کہ جو کہ پاکستان کے رچس ترین لوگ ہیں اس سے بھی کئی گناہ زیادہ کی پروپرٹی ہے وہ پروپرٹی جج صاحب نے خان صاحب کو دینے کے لئے کہا کہ بھئی جمائمہ کے عادی پروپرٹی کے حقدار اب آپ ہو تو خان صاحب نے منع کر دیا مجھے اس کا ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے اس پر جج صاحب نے ان سے کہا جمائمہ آسا کہ بھئی آپ ایسے عظیم شخص کو آپ ڈیواز کیوں دے رہی ہیں بولا یہ میرے ساتھ لندن میں رہے وہاں پر اس کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ میرے کو بہت پریشان کرتے ہیں وہ میرے پر جھوٹے مقدمات قائم کیے ہوئے ان کی فیملی لائف کو انہوں نے برغاد کیا شہباز شریف اور نواز شریف نے ورنہ اس کے بچے اور ان کی بیوی آج بھی ان کے ساتھ ہوتے اور وہ بچے ماں کے پاس رہتے ہیں یہ بچوں کا پروش کی ذمہ داری ماں کی ہوتی یہ آپ ڈانتے ہیں اور اس کے تمام اخراجات وگرہ جو بھی وہ خان صاحب اس کے دیتے ہیں تو وہ اب بڑے ہو گئے نا اب تو وہ جب 18 سال سے پڑے جب وہ بڑے ہونے کے بعد اس کی صاحب بھی دی ہو جاتی جب وہ ماں کی گوڑ میں بڑے ہوا نا بچہ جب وہ بچہ ماں کی گوڑ میں بڑا ہو تو وہ اس کی صاحب بھی دی ہے کہ وہ وہاں پہ رہے ہیں یا یہاں پہ رہے ہیں اس کو آپ گبردستی نہیں کر سکتے مگر جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں کے پیسوں سے وہاں پروپٹ کیا بنائی جنہوں نے یہاں کے پیسوں سے وہاں پروپٹ یہ بنائی وہ یہاں لوٹ ماری کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہے مگر ویسے آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پاری گواہ ہے کہ سابق ودیر آدم نواز شریف صاحب جیل کی کال کوٹری میں تھے ان کی بیٹی کال کی کوٹری میں تھی لیکن حسن حسین نہیں آئے کیسے؟ ان کے بیٹے صاحب زادہ انہوں نے کہا پورا خاندان آگے بند ہو جائے گے انہوں نے کہا ہم نے پاکستانی نہیں ہے پورا خاندان بند ہو جائے گے پورا خاندان کرپشن کر سکتا ہے تو بند ہونا چاہیے کوئی کرپشن نہیں کی ایک ڈیلی کی کرپشن نہیں کی میں توان میں تبدیل ہی کی چلا کرپشن نہیں کی تو میں توان میں تبدیل ہی کی چھان میں تبدیل ہی کی چار سال تک کام ہوئے نواز شریف کے کرپشن دو پر کہان میں تبدیل ہی کی بہت زیادہ چیپ جیسیس ان کا تھا مقصود چپاراتی اگر بیٹے رژوان دیگر اپراکتر جو مدر ہوا جو مدر ہوا ان کے بہت اقیندرنے سے جواب کون بے گا انہوں نے آج کا چیپ جیسیس جو ہے وہ مقرر تھا کہ آپ نے ایسا کیسے کیسے چلا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ سپریم کورٹ کا چیف جیسٹس کہے کہ آپ لیں سسلیل مافیا ہے سپریم کورٹ کا جیسٹس کہہ سسلیل مافیا ہے آج تک کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ سسلیل مافیا ہے ایسا آج تک کیسے چلا ہے کہ صبح سات بجے میرا قائد اور اس کی بیٹی جو لاہور سے چلتے تھے اور اگر پندرہ ویٹے پہ لیٹے ہو جا جا جو اللہ کا پتھا جو بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ جو نا وہ کہتا تھا آپ لیڑ کیوں ہیں آج تک ہیسے وہ نہیں فراد چالہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ بقی گریب ہے تو جا کیوں ہے ہمارے مغیر تو کیوں گا ہے کہ گریب لیڑ کو گریب کے لیڑے کیوں ہیںsprاخلے سے ناکھ مائے آج بکات بھرپر دہ یقی سانتھوں نے جا تو جا آنا ہے آج مجھے بتائیں آج جتنی یہ ان کے ایک چیزیں لگے ہیں میں نا کون نو بیجے جاتا ہے کون آر بیجے جاتا ہے اور دوسرے نمبر کے پر وہ کیا ہے پورا کیس چلا ہے سب کو چار سال پر استبال ہوئے میاں نواشوی کرپشن تلاش کرنے کے اندر لیکن ہوا کیا ہے کہ آخر میں بیٹے سے ترہاں نہیں لی پھر اس جاج نے مرنے والے نے کہا کہ مجھے پررشن آئیز اور میری ویڈیوز بنا کے مجھے بیان لیا گیا ہے اس کے بعد کون سا کیس ہے نواشوی تو بری ہے سب شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی مقصود چپراشی کو ماننے کی ضرورت نہیں تھی آرشؐ شریف کو ماننے کی ضرورت نہیں تھی آرشؐ شریف شریف شرین شرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے علاوہ جیسر دیگہ تو اپنا شریف ہوا ہے ان سے شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی ساری منی لٹری کی کہانی ارشا شریف سامنے آپ لوگوں کی بتائیے کہ اس بینک میں آیا تمام سوال ارشا شریف سامنے دیئے ان کی منی لٹری ان کے ارشا شریف جو ایر وائی کا اور ان کی کرپشن لے کر آرہا ہے امران خان کے سامنے ان دونوں کی کرپشن لے کر آرہا تھا سامنے نا اس وجہ سے شہید کر دیا گیا جنہوں کس نے ارشا شریف کو یہاں سے درائیا دھمکایا کس نے ان پر کیسز داخل کی حکومت کس کی تھی تحقیقات جاری ہیں اور قانون سب کے لیے ایک ہوگا آپ نے دیکھا کہ اسی انشاءاللہ آپ سے شریف صاحب کو خون رائے گا نہیں جائے گا اور اس کے قاتل بے نکاب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی امید کے ساتھ کہ میرا برکشاد آباد رہے ساتھ جد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ الحافظ موسیقی